دوستو دوہجار پچاس کا سال آج سے لگ بھگ 27 یار دور ہے اور آج دنیا میں موجود ہر انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمارا آنے والا بھبیس کیسا ہوگا لیکن آپ کو بتا دے کہ پوری طرح سے یہ بتا پانا کسی بھی منوس کے لیے سمبھب نہیں ہے کہ ہمارا آنے والا بھبیس کیسا ہوگا حالانکہ آنے والے اگلے ہی پل میں کیا ہونے والا ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا لیکن دوہجار پچاس تک اگر دنیا سرچت رہی تو بھگیانی کو دوارہ کی گئی تیلکولیشن اور پریڈیکشن صحیح ثابت ہو سکتی ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سائنس اور ایکسپرٹ کی پریڈیکشن کے حساب سے یہی بتائیں گے کہ ہمارا آنے والا بھبیس کیسا ہو سکتا ہے دوہجار پچاس تک دنیا کی آبادی کم سے کم نو ارب سے اوپر ہو جائے گی اور دوہجار پچاس تک حارت کی پپولیشن چین سے بھی جیادہ ہو جائے گا دوہجار پچاس تک لگ بھگ سیونٹی فائی پرسنٹ ورلڈ پپولیشن سہروں میں بس رہی ہوگی تب اسمان کو چھوٹی عمارتیں بن جائے گی اور جمین سے اوپر تک سہر بس جائے گے کئی منجل اوپر تک سڑکیں بنی ہوگی اور ادھر سے ادھر جانے کے لیے عمارتوں کو اسکائی واک سے جوڑا جائے گا دوہجار پچاس تک ہریالی کم ہونے کی وجہ سے اس کی جگہ کنکریٹ کے جنگل بنایا جائے گے اس سمیں جمین اتنی کم ہو جائے گی کہ کھانے پینے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کئی بڑی بڑی عمارتیں پر کھیتی کی جائے گی امریکہ کی ایک رپورٹ کے انسار دوہجار پچاس تک سمودر کے سی لیول میں بڑھوٹری ہوگی جس کے قارن سمودر کے کناروں پر بسے کئی سہر اور آئیلنڈ جل میں سما جائے گے دوہجار پچاس تک پچاس پرسنٹ نوکریہ بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ اس سمیں جیادہ تر کام روبرٹ کر رہے ہوں گے بتا دے کہ دوہجار پچاس موت کو چنوٹی دینے والا ہوگا منوس کا سریر نہ صحیح پر دیماغ جرور سرچت رہ سکے گا فیوچر میں انسان کے دیماغ کو کمپیوٹر کے دوارہ جوڑ کر ہارڈکس میں سیب کیا جائے گا اور اس کا ڈیٹا فائل کے روپ میں کبھی بھی استعمال کیا جا سکے گا چکیتسہ میں لگتار بکاس سے مرتودر بہت کم ہو جائے گی اس سمیں اسی سے گمر امروالا کوئی بھی بیکتی نہیں مرے گا اور ساتھ ہی تقنیکی بکاس کے چلتے آج کی کئی کینسر جیسی گمبر بیماریاں ختم ہو جائے گی سبھی پرکار کے بیماریوں کے اپچار کے لیے ایک ہی ٹیکہ کافی ہوگا اور موبائل پر ہی ساری میڈکل ریپورٹ آ جائے گی جسے ڈاکٹر کے پاس بھیج کر گھر بیٹھے بیماری کا علاج کرنا سمبب ہوگا بھبیس میں ہم آج سے زیادہ ٹیکنالوجی والے اینتر ہم پیوک کر رہے ہوں گے اور سوپر کمپیوٹر آج کے مقابلے کئی گنا تیج ہو جائے گا دوہجر پچاس تک نینو تقنیکی سے آٹیفیشل برین بنائے جائیں گے برین کمپیوٹر انٹرفیس کے جریے کمپیوٹر کو دماغ سے جوڑا جائے گا جس کے قارن ہم ان سبھی پرسانیوں کو آسانی سے حل کر پائیں گے جنہیں دماغ سے حل کر پانا سمبب نہیں ہے فیوچر تک پیٹرول کا اندھن کے روپ میں پریوک بند ہو جائے گا اس کے اسثان پر ہائیڈروجن اندھن کے روپ میں پریوک کیا جائے گا اس کے علاوہ بھی بہت سارے گسائنک ترتبوں کو بھی اندھن کے روپ میں ہم اپیوک کر سکیں گے اور کبھی نہ ختم ہونے والا اندھن کے روپ میں بائیو اور سور ارجہ پر ریسرچ کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی دوہزر پچاس میں اڑنے والے کاریں آنے کی بھی سبحانبنا نجر آ رہی ہے ان کاروں کو اتارنے کے لیے کسی ہوای سرفیس کی ضرورت نہیں ہوگی اڑنے والے سبھی باہن کمپیوٹر دوارہ کنٹرول کیا جا سکے گا اور ایکسیڈنٹ ہونے کی استھیتی میں کمپیوٹر سیسٹم باہن کو ٹکر ہونے سے پہلے ہی کنٹرول کر لے گا دوہی میں ایسی کاروں کا ریسرچ جاری ہے دوہزر پچاس تک سیلف ڈرائیونگ کار آنے کے اثار بھی دکھائی رہے ہیں کئی ساری کمپنیاں سیلف ڈرائیونگ کار کے نیرمان میں لگی ہوئی ہے یہ کار عام طور پر روڈ سینسر پر نیردھر ہوگی جس کے کارن درگھٹنا ہونے کا خطرہ بہت کم ہو جائے گا پھلال کئی بکسٹ دیس میں سیلف ڈرائیونگ میٹرو ٹرین چل رہی ہے اس طرح بھبیس میں کچھ بکسٹ جگہوں پر اور ڈیبلپ روڈ پر سیلف ڈرائیونگ کار اپنی جگہ بنا سکتی ہے دوہزر پچاس میں ایک ایسی ٹکنولوجی سامنے آئے گی جس کی مدد سے ہجاروں کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے کے لیے اندھن کی کوئی جرورت نہیں ہوگی اس بک سبھی باہن چمکی ترانگوں کے ساتھ دوڑے گے جس کی مدد سے آپ کا سفر سستہ اور سبیدہ جنک ہو جائے گا اور اس کی سب سے اچھی باتیاں ہے کہ اس سے کوئی پردوسن نہیں ہوگا اس سمیہ میں آلیڈی ڈیسٹنیشن امریکہ یا سنگاپور نہ ہوگا چاند اور منگل ہوں گے اس سمیہ تک ایسا اندھن آ جائے گا جسے دوسروں گرہوں پر کم اندھن سے جانا سمباب ہو سکے گا ساتھ ہی چاند اور منگل جیسے اپگرہ ایسے سہر بن جائیں گے جہاں پر پیڑ پودے ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری سبیدہیاں بھی ہوگی اس کے بارے میں ناسا اور کئی ساری انتریچ ایجنشیاں اس پر کام کر رہی ہے دوہجر پچاس تک 3D پرینٹ ٹیکنولوجی سے کسی بھی چیج کو آسانی سے اس کے آکار دے کر بنایا جا سکے گا اس کے لیے کمپیوٹر دوارہ انٹرنیٹ سے اس پارٹ کی کارڈ فائل نکالی ہوگی اور تھوڑی دیر میں 3D پرینٹر سے وہ پارٹ تیار ہو جائے گا بھویس میں اس تکنیک کا زیادہ بکاس ہونے کے کارن کئی بڑی بستویں اور ہاتھیاروں کا ڈیرمان بھی بہت آسان ہو جائے گا دوہجر پچاس میں انٹریکٹیو ہولوگرام ٹی بھی آ جائے گا جسے موبائل کا ایک بٹن دواتے ہی یا ہولوگرام ٹی بھی ہمارے سامنے پرکٹ ہو جائے گا اور اس آپ 3D تصبیر کے ساتھ ساتھ ورچول ریالیٹی کا بھی ابھیاس کر سکیں گے اس وقت اسکول پوری طرح سے ڈیجٹل ہو جائے گا بچوں کی پیٹ پر بھاری بھر کم بیگ نہیں ہوں گے بلکہ ان کے ہاتھوں میں ٹیبلٹ یا فی لیپ ٹپ ہوں گے جن میں ان کی ساری بڑھائیاں اور کتابیں اسٹور ہوں گے اور اس میں بلیک بورڈ بھی ٹیچ ایسکرین ہوگا جس سے ٹیچر کو کوئی بھی ڈائیگرام یا چیتر بنانے کے لیے چوک کا استعمال نہیں کرنا پڑے گا اسی کے بیچ دنیا کے کئی ایجنسی ایلین سے سمپر کرنے میں لگی ہوئی ہے انوان ہے کہ 2050 تک ہم ایلینز اور ان کے گرہوں کو کھوجنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اگر فیوچر میں کبھی یوٹ جیسی استھیتی پیدا ہوتی ہے اور ورلڈ وار جیسا حالات بنتے ہیں تو بھی آگڑوں کے مانے تو پوری دنیا ختمے نہیں ہوگی کیونکہ کوئی بھی بڑی جنگ پہلے سے ہی کئی دیسوں کے پاورفل لوگ یود ہونے سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے اور یہی بچے لوگ انسانیت کو جندہ رکھ سکتے ہیں تو دوستو 2050 کی دنیا آپ کو کیسی لگی کیا اس پوسٹ میں بیگیانکو دوارہ کی گئی ریڈکسن صحیح ثابت ہوگی ہمیں کومنٹ کے مادہم سے جرور بتائیے دوستو ہماری اس پوسٹ کو اپنے دوستوں کے ساتھ ادھک سے ادھک سیئر کریں